اب ہم کلاس نائنٹھ کا یونٹ فائیو اور قویسن نمبر فائیو سالف کرنے لگیں تو ڈیٹا ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ایچ ہائٹ ہمیں دی ہوئی ہے ترٹی سکس ہنڈرڈ کلومیٹر کلو کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ پریفکس ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں ٹینڈو ریس پر تھری میٹر ترٹی سکس ہنڈرڈ انٹو ٹینڈو ریس پر تھری میٹر دوسرا ہم چیز لکھتے ہیں یہاں پہ ریڈیس آف دی ارث یہ سکسٹی فور ہنڈرڈ کلومیٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ہم کلو کا پریفکسی یوز کریں گے ٹینڈو ریس پر تھری میٹر اب ہم لکھتے ہیں جو انیورسل کانسانٹ آف گریبیٹیشن اس کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس سیون تھری انٹو ٹینڈ ٹینڈو ریس پر مائنس 11 نیوٹن میٹر سکیر پر کلو گران سکیر نیکسٹ ہمیں میس آف دی ارث لکھنا ہم نے میس آف دی ارث اس کی ویلیو ہم لوگ جانتے ہیں میس آف دی ارث اس کی ویلیو سکس پوائنٹ زیرو انٹو ٹینڈو ریس پار ٹینڈی فور کلو گرام تو اب ہم اس کو کسٹن کو آگے بڑھاتے ہیں جو چیز ہم لوگوں نے فائنڈ آوٹ کرنی ہے وہ ہم نے جی ایچ فائنڈ کرنا ہے یعنی گریوٹیشنل ایکسیلیشن کی ویلیو اٹس ہم ہائٹ یہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے تو دوسرا سٹپ ہمارا فارمولا ہے یہ یونٹ میں ہم یہ فارمولا جانتے ہیں ادھا ہم دوبارہ لگتے ہیں جی ایچ ایس اکول ٹو کیپٹیل جی کیپٹیل ایم اور ڈیوائیڈ بائی آر پلس ایچ ہول سکیر اگر ہائٹ نہ ہو تو یہی فارمولا جی ایم ڈیوائیڈ بائی آر سکیر ہوگا لیکن یہاں پہ چونکہ ہم ایٹ سرڈن ہائٹ پہ جی کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ڈینومینیٹر میں آر پلس ایچ ہول سکیر استعمال کریں گے نیکس ٹیپ میں ہم لوگ کیلکولیشنز پرفارم کرتے ہیں تو کیلکولیشن میں ہم سب سے پہلے فارمولے میں جو ہمیں ڈیٹا گیون ہے وہ ویلیو پوٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی ایچ اس ایکوالس ٹو کی ویلیو 6.673 انٹو 10 ڈیٹا ریز پار مائنس 11 اور م کی ویلیو یہ محس آف دی ارث ہی ہے یہاں پہ ہم ایک ایم ای لگاتے ہیں اور یہ ویلیو ہم نے ایک ہی 6.0 انٹو 10 ڈیٹا ریز پار 24 اور اسی طرح ہم لوگ نیچے لکھتے ہیں آر پلاس ایس کی ویلیو آر ہم جانتے ہیں یہ 6400 کلومیٹر ہے کلومیٹر کو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ 10 ڈیٹا ریز پار 3 پلاس ایچ اس کو ہم ہائٹ کہتے ہیں جو ہمیں کوئیشن میں گون ہے وہ 3600 انٹو 10 ڈیٹا ریز پار 3 یہ ساری ویلیو سا ہم نے ڈیٹا کے مطابق پوٹ کر دی ہیں فیلحال ہمیں یونٹس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے لکھیکٹر کا ہول سکیر یونٹ ہم لوگ ساری کیلکولیشن پر فارم کرنے کے بعد استعمال کر لیں گے اور ہم لوگ یہاں پہ اس کو سالو کرنے کے لیے یاد رکھیں گے پہلے ہم لوگ اوپر والے فیکٹر کو سالو اوٹ کریں گے اور پھر نیچے والے فیکٹر کو الگ سے سالو اوٹ کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں ان کو اوپر والے فیکٹر کو اور نیچے والے فیکٹر کو سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویلیو بن جاتی ہے اب یہاں پہ ہم سیمپل کیلکولیشن کے بعد کینسلیشن اپلائی کرتے ہیں یہ دونوں فیکٹرز کینسل اوٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ 4.0038 میں اس کو میں جسٹ 4 ہی لکھ لیتا ہوں باقی میں ڈیجٹس اگنور کر رہا ہوں اور یہ ہم لوگوں نے جی ایس کی ویلیو فائن کر لی ہے چونکہ یہ گریوٹیشنل ایکسلیریشن ہے تو اس کا جنون میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوگا یہ ہی ہمارا آنسر ہے سیکنڈ سکیر ہوگا